اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک تھی سنف و مرسیہ کے حوالے سے خاکے کو مکمل کیجئے یہاں پہ آپ کو ایک خاکہ دیا ہوا ہے غالب تو اس میں آپ کو لکھنا ہے اپنے بھانجے عارف کا مرسیہ دوسرا دیا ہوا ہے حالی تو اس میں آپ کو لکھنا ہے مرزا غالب کا مرسیہ پھر دیا ہوا ہے اقبال تو اس میں آپ کو لکھنا ہے مرزا داگ دہلوی کا مرسیہ پھر دیا ہوا ہے تو آپ کو بال گنگا دھر کا مرسیہ لکھنا ہے بڑھتے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف مرسیہ کی تعریف لکھئے جواب مرسیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اس کے خوبیاں بیان کر کے رنج و گم کا اظہار کیا جاتا ہے اردو میں عام طور پر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کو کربلای مرسیہ کہتے ہیں کسی شخص کی موت پر کہے جانے والے مرسیہ کو شخصی مرسیہ کہا جاتا ہے اگلے سوال زیل کی بیان سے متعلق موضوع شیر لکھئے آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے پہلا تلک کی موت کی وجہ سے ہر طرف سکوت تاری ہے آزادی کا جوش و جذبہ سرد ہو چکا ہے جواب میں آپ کو یہ والا شیر لکھنا ہے مارکہ سرد ہے سویا ہے وطن کے سردار تن تنہ شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار دوسرا آپ کو دیا ہوا ہے وطن کی افاظت کے لئے تمہارا دب دبہ مشہور تھا آزادی کے لئے قدم نہ لڑکھڑائیں یہ پیغام تھا اس کے جواب میں آپ کو یہ شیر لکھنا ہے تھانی کے بانے وطن دب دبہ عام تیرا نڈی کے پاؤں یہ تھا قوم کو پیغام تیرا تیسرا سوال اب تمہیں یاد کر کے اہل وطن روئیں گے اور دشمن سکون کے نیند سوئیں گے اس کے جواب میں آپ کو یہ والا شیر لکھنا ہے یاد کر کے تجھے مظلوم وطن روئیں گے بندہ رسم جفا سے اب سوئیں گے اگلا سوال الفاظ اور ان کے معنی کی مناسب جوڑی لگائیے ایک طرف آپ کو الفاظ دیے ہوئے ایک طرف آپ کو ان کے معنی دیے ہوئے مگر آگے پیچھے آپ کو صحیح سے لگانا ہے کچھ اس طریقے سے دیکھئے آپ کو تن تنہ کی جوڑی لگانی ہے دب دبہ سے ناموس کی جوڑی لگانی ہے عزت سے کوہسار کی جوڑی لگانی ہے پہاڑ سے نگے با کی جوڑی لگانی ہے محافظ سے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں دیے ہوئے الفاظ کی زد مرسیے سے تلاش کر کے لکھئے اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے جواب زیست کا موت آئے گا تیرگی کا روشنی آئے گا عبدی کا عزلی آئے گا رفیق کا رقیب آئے گا ظالم کا مظلوم آئے گا اب ہمارا اگلا سوال خبر شجر کے ہمسود دو الفاظ لکھئے اب اگلے سوال ہے ہمارا اس شہر کی تشریح کیجئے ایک تڑپ آ گئی سوتے ہوئے ارمانوں میں بجلیاں کون گئی قوم کے ویرانوں میں تو اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے تلق نے اپنے تقاریر بیانات اور قیادت سے لوگوں کی دلوں میں حصول آزادی کی تڑپ پیدا کر دی تھی انہیں باور کر آیا تھا کہ آزادی کا ایک لمحہ گلامی کے حیات جاویدہ سے بدر جہاں بہتر اور قیمتی ہوتا ہے اس طرح لوگوں کے سوتے ہوئے ارمان جاگ اٹھتے تھے حصول آزادی کے تصور کی بجلیوں سے قوم خفتہ کے ویرانے روشن ہو گئے تھے اور لوگ کاروان آزادی کے سالار کے پرچم تلے جمع ہو کر انگریزوں کے خلاف صفح آرہ ہونے لگے تھے اب اگلے سوال اور لاسٹ کوشن آپ کو دیا ہوا ہے درجزل شیر کی سنت لکھیے پتیاں جھک گئی مرجھا گئے سہرہ کے شجر رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریاں تھم کر پھر ایک سوال ہے لفظ مظلوم سے اس میں فیل اور فیل بنائیے تو اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے اس میں فیل یعنی ظالم اس میں فیل ظالم آئے گا اور فیل جو آئے گا وہ ظلم آئے گا اس کا سوال جو آپ کو میں نے بتایا پتیاں جھک گئی مرجھا گئے سہرہ کے سجر رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریاں تھم کر تو اس کے جو شیر کی سنت ہے وہ ہے سنت موبال کا اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے سنت موبال کا تو بچوں اس سبق کے سوالات اس نظم کے سوالات وہ جوابات کے ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا ملتا ہم اگلی ویڈیو میں ایک بار فیر سے تب تک کے لئے بائے